السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس بہترین ویڈیو میں ہم آپ کو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ خوانی کرنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رجب شریف کی چھے تاریخ کو حضور غریب نواز کا سالانہ عرص پاک منایا جاتا ہے اور رجب شریف کی چھے تاریخ کو ہی آپ کی چھٹی شریف کی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے حضور غریب نواز کی چھٹی شریف کی فاتحہ خوانی کا جو طریقہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ انتہائی آسان ہے اس سے آپ کی فاتحہ بھی مکمل ہوگی اور اللہ عز و جل آپ کو ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا اس کے لیے آپ بھلے ہی اجمیر میں نہ ہو اپنے گھر پر اپنی دکان میں مکان میں جہاں چاہیں آپ آسانی کے ساتھ حضور غریب نواز کی چھٹی شریف کی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں حضور غریب نواز کی چھٹی شریف کی فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھ لیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایوہل کافرون یہ ایک بار سورہ تلاوت کریں گے اس کے بعد تین بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو واللہ احد یہ تین بار پڑھ لیں پھر آپ ایک بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق یہ پوری سورہ ایک بار تلاوت کریں پھر ایک بار آپ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری مکمل سورت آپ ایک بار تلاوت کریں گے پھر آپ تین بار درود شریف جو آپ نے پہلے پڑھا تھا یا اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ تین بار درود شریف پڑھ لیں اس طرح آپ کی فاتحہ خانی مکمل ہو جائے گی فاتحہ خانی مکمل ہونے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام غلطیوں کی معافی تلافی کریں اور جو فاتحہ خانی آپ نے کی ہے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پہنچائیں اور اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس فاتحہ خانی کا ثواب اس پڑھنے پڑھانے کا ثواب حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش ہے مولا قبول فرما اس فاتحہ خانی کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا پر تشریف لائے سب کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما انبیاء کے بعد اس فاتحہ کا ثواب حضور کے تمام صحبہ صحبیات تمام ازواج متارات تمام اہل بیت اتحار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد جتنے بھی شہدہ اسلام اور خصوص بالخصوص حضرت سرکار سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی انہما کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب شہن شاہ بغداد سید الاولیاء حضرت سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور آپ کے والدین کریمین آپ کے سلسلے پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما پھر اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب شہن شاہ ہندوستان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما آپ کے سلسلے پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد حضور صابر پاک اور حضور بارس پاک اور جتنے بھی اولیاء ہندوستان ہیں سب کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد پھر آپ اپنے ماباپ کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس فاتحہ خانی کے صدقے میں میرے ماباپ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما میرے ماباپ کو صحت اور سلامتی عطا فرما اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ اس فاتحہ خانی کے صدقے میں میرے ماباپ کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے اپنی صحت کے لیے اپنے بال بچوں کی صحت کے لیے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اور جو بھی آپ کا مقصد ہو جو بھی آپ کی پریشانی ہو آپ اس کو بھی دوران سواب اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر دیں گے اور اس طرح سے آپ کی فاتحہ خانی مکمل ہو جائے گی تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کو انپڑ سے انپڑ انسان بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور یہ فاتحہ خانی کا مکمل طریقہ ہے اس طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فاتحہ خانی اور آپ کو سواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا لہذا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبالی جئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کی لپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک شیر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ